کہ اصل کامیابی کیا ہے یہ یاد رکھو دنیا کی اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت کے تعلق سے صحیح ٹریک پر رہیں اگر کوئی شخص دنیا کو اپنا گول بنا لے گا تو یقیناً وہ فیل ہو گیا کیوں؟ کیونکہ دنیا تو حد سے جانی ہے بھئی اگر محنت کرے کوئی گول حاصل کیے کوئی شخص کمپنی میں مینجر بننا چاہتا ہے بن گیا محنت کر کر کے کر کر کے لیکن پھر آخر میں ایک دن مر گیا اور نہ اس کا پوسٹ اس کے ساتھ آیا نہ اس کی پوزیشن نہ اس کے امپلوئیز کوچ نہیں آیا جو اس کے ساتھ گیا تو اس کا عقیدہ ایمان گیا اور اس کے آمال گیا تو یقیناً مین بول بنانا تو بے اکوفی ہے اسی طرح کوئی شخص ہے جو پی ایج ڈی کر رہا ہے ڈاکٹر میڈیسن کر رہا ہے اب پڑھ کے وہ بالکل پڑھائی میں علم میں نالج میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے ریسرچر بن جاتا ہے سائنٹس بن جاتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا مالک کون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جاہل ہے ignorant ہے اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ کس نے تمہیں بنایا اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں جی کیوں رہا ہوں کتنی عجیب سی بات ہے کہاں تو آپ اتنے بڑے انونٹر بن رہے ہیں اور کہاں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کا مالک کون ہے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو دنیا کے اندر بہت مال کمالیا پیسے مالدار گاڑی بنگلہ عزت طاقت سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن آخرت کے لیے اس کے پاس ایمان نہیں ہے عمل سولے نہیں ہے یہ شخص کا کیا ہوگا یہ شخص بھی بہت بڑا فیلئر ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو اپنے سارے کے سارے مال کو دنیا میں ہی چھوڑ کے جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو ناٹ ایون سنگل روپی ایک روپیہ ساتھ میں نہیں لے کے جاتا جس کے پیچھے اس نے زندگی لگا دی لیکن ساتھ میں لے کے تو گیا ہی نہیں حقیقت ہے نا یہ یہ فیکٹ ہے یہ ریالیٹی ہے اس چیز کے تعلق سے ہم سب کوئی انکار نہیں کر سکتا اور میرے برادرز ان سسٹرز ہم جو بات کرنے والے ہیں ہم اس چیز کو کانٹیس نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا فرس گول ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں آخرت ہی ہمارا مقصد ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے آخرت کی کامیابی دنیا امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر دو الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَمَلَا وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے آزمائش ہے امتحان ہے اگزیم ہے